انس رضی اللہ تعالیٰ نقال قدمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لهم یومانی یلگون فیهما فی الجاہلیا و قال ما حزن اليومان قال کننا نلگو فیما فی الجاہلیا و لقب ابدلک اللہ بیہما خیرم منہما یوم الادھا و یوم الفتر انس رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے تو مدینہ کے لوگ دو عیدیں منایا کرتے تھے دو تہبار منایا کرتے تھے نوروز اور مہرجان اسلام لانے سے پہلے اسے کرتے تھے پوچھے اللہ کو دیکھے ہو یا عیدیں کر رہے تھے وہ لوگ کیا عیدیں تم لوگ کر رہے ہو اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے کرتے ہیں زمانے چلتے آ رہے ہیں ہماری عیدیں دو تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہاری دو عیدوں سے پہلے دوسری دو عیدیں دیں ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الازحہ تو شریعت میں مسلمانوں صرف دو عیدیں مقرقی یاد رکھ اس کے سوا کوئی عید نہیں عید ملاد اور فلان اور یہ بہت سارے لوگ عیدیں مرے خبہ ہے وہ ایک عدوان خبہ دیرے عدو خبہ صرف دو عیدیں ہیں شریع لیا صرف دو عیدیں تو عید الفطر پورا رمضان گزرنے کے بعد فطر کے ملے روزہ چھوڑنا ہے روزہ چھوڑنے کی عید ایک پہنا روز ریکھنے کے بعد اتنا عمل کرنے کے بعد فطری بات ہے کہ ایمان والی کو خوشی ہوگی خوشی ہونا چاہیے نا نیک عمل کرنے کے بعد ایمان والی کو نیک عمل سے خوشی ہوتی تو اللہ تعالی نے کہا کہ چاہو تم خوشی منعو تو خوشی منعنے کا طریقے بتا دیا کہ دو رکعت نماز پڑھ کے لگتے کو ادا کرو اللہ نے تم کو توفیق دیتے تم کیا روزے رکھ سکتے تم کیا نمازیں پڑھ سکتے تم کیا روزے رکھتے تم کیا نمازیں پڑھتے اللہ نے تم کو توفیق دی ایک دو رکعت نماز پڑھ کے لگتے کو ادا کرو دیتے پھر یہاں بھی جو ہے جو عید ہے عید الازحہ قربانی کی عید عزحہ لفظ ہے ہمارے بچوں نے عید زہا زہا بولتے تھے زہا کے معنی دھوپ عزحہ کے معنی قربانی ہے قربانی کی عید عید الازحہ تو یہ ایسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں عبرہیم علیہ السلام تھے انہوں نے اللہ کا حکم خواب میں پانے کے بعد اپنے بیٹے کے لئے پر چھوڑی چلائی تو اس کے بعد اللہ تعالی نے انہوں نے چلائی تھی تو اللہ نے جنت سے دنبہ بھیج دیا اس کی قربانی کی تو اللہ تعالیٰ کی اتنی پسند آگئی کہ اچھا ہے کہ سارے لوگ یہ قربانیاں کریں تو قربانی کیا ہے اس سے پہلے میں بیان کیا ہے قربانی ایک علامت ہے ایک سمبول ہے کہ ہم اپنی ساری چیزیں اللہ کے راہ میں قربان کے لئے تیار ہیں انہوں نے سب سے پہلی چیز کیا تھی بیٹا تھا اپنے آپ کو تو آگ میں ڈال چکے تھے بوتوں کو توڑ دیا تھا تو بادشاہ کون توڑا ہے تو کون سب لوگ کم دے گئے نہیں نہیں وہ ایک نوجوان ہے دیکھو ابراہیم وہی کیا ہوگا کیا کرنا اس کو پکڑو جا کے آگ میں ڈال دو نہیں نہیں ایسا نہیں وہ آگ بہت تیز ہونا چاہیے چھے مہنے تک آگ جلیں اتنی آسمان تک کونچی آگ جا رہی ہے اب ڈالنے کا مسئلہ آیا تو گوپین بٹھا کے آگ میں ان کو آسانہ ڈالنے کی ساتھ تو گوپین چکر مارتا نا اس میں بٹھا کے آگ پھیک دیا سب آسمان کی فرشتے پریشان ہیں کیا ہونے والا ہے اللہ کے خلیل کو جا کے پوچھیں جب اللہ سلام جا کے پوچھتے کچھ تو مدد کرو نہیں میرے اللہ کافی ہے حسبون اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ مرے لے کافی ہے وہی کام بنانے ہو آیا ہے تو ان کی ضرورت ہے قلنا یانا رکونی بردن و سلامان اللہ برہن ہم نے آگ حکم جائے کہ آگ تھنڈی و سلامت ہو جائے ابراہیم پر چھنڈی اکتم برف کی طرح نہیں ہو جائے بلکل کم فرٹیبل ہو جائے تو آگ کو گزار بنا دیا اللہ تعالیٰ جو ان کے لئے یہ تو اپنے آپ برداز چکے تھے اب بڑا پہ میں ایک چھوٹی اولاد پیدا ہوئی ہے اب وہ دس بارہ سال کا بچہ ہو اس کو زبا کرو لے تو سخت مشکل کام ہے بچوں پر آئے تو آدمی جو اپنے برداز کر لیتا ہے بچوں کو دیکھ سکتا نہیں ملو اے نہیں جی بچانگ ہم نہ آنا دکھو صاحب بچانگ کیا نہیں آنا بلدر کیا ہے بچانگ نہ آنا دکھو تو اسی پہری چیز جو ہے اس کو اللہ نے قربان کرنے کے لئے دیا تو جو ہے دونوں بھی چلے ہیں وہاں پر مینا کے مدانے جہاں قربانیاں ہوئی ہونے والی ہیں قربانیاں جو ہے وہاں جو ہے اپنے گلے بیٹی کے بچھوئی چلائی تو اللہ نے قد صدق تو رہا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا آسمان سے اللہ لے جاؤ نا دے نا ہو ہم نے آواز دی کہاں سے آسمان سے اللہ کی در نا دے نا ہو ان قد صدق تو رہا بیشت تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا ہے جو تھا دوسرے لاؤ دنبا خوز بات تو یہ قربانی کیا ہے کہ یہ ہم اپنی ساری چیزیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لئے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اپنے نفس کو قربان کرنا ہے نفس کو بچا لیکو شریعت کے خلاف چل کر کیا ہے تو ساری چیزیں اپنے آپ کو اللہ کے حواہ اسلام کیا ہے سلنڈر ہو جانا اسلام کے معنی میں پوری طرح ساری چل کرنا لگو بھی ایسا ہوسا نہیں کس کے لئے اللہ کے احکام کیا گی شریعت کے احکام کیا نہیں ہو جانا ہے تو قربانی کی عید یہ ہے تو یہاں عید کے بارے میں صرف دو عیدیں مسلمانوں کے لئے مخرقی گئیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا جرہ پیسے رسولے کرتے ہیں صاحب یہا ہے نہیں بھئی کیا قربانی کیا سکھا رہی ہے صحیح معنی میں پوری طرح اللہ کا فرما بردار سکھا رہی ہے صحیح معنی میں اللہ کا پوری طرح فرما بردار بننا اطاع شعار بننا یہ سکھاتی ہے قربانی ملہ تو اس لئے دعائیں جو پڑی گئیں پرسن سنیا تھا تو اب یہاں جو شعرے نے لکھا ہے اور جو مختلف لوگوں کے بیانات اس میں ایڈ کیے ہیں یہ مسلمانوں کے صرف دو عیدیں اس کے علاوہ کوئی عید نہیں منانا چاہیے اس کے علاوہ غیر مسلمانوں کی عیدیں کبھی شرکت نہیں کرنا چاہیے تو یہاں تک کہ آدمی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے ان کی عقیدیں ہیں کونسی ان کی ہر ایک ہمارا بھی عقیدہ ہے یہ رمضان اللہ کا حکم تھا روزے رکھے اللہ کی پر جا کوئی کرنے ہیں انہوں اپنی دے ہوتا ہے سب عقیدیں تو مسلمان منائی سکتا نہیں شرکت کر سکتا ہے نہیں ان کے اندر تو شرکت کرنا اس کو اچھا سا بجنا کفر کی بات یاد رکھ ان کی عدوں میں شرکت کرنا مجھتا سال دیا گیا تھا کہ حبلی کے اندر مسجد کے بعد انہوں نے لیاق بٹا دیا گھنیش بٹا دیا کوئی اندر کے جو لوگاں سے میدار انہوں نے بٹا گیا کبنی اللہ ہارمونی کے لئے اس طرح سے ہارمونی ہوگی تمہارا دینہ سے سلا جا گئی کہ ہارمونی لے کے لیاقی بڑھتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا ہم تم سے بیزار ہیں انہ براو منکم تم سے بیزار ہیں تمہارے ہمارے درمیان دشمنی تمہارے ہمارے درمیان دشمنی اور آدھاوہ تھا جب تک کہ تم اکیلے اللہ کو نہ چھوڑو نہ مانو تمہارے مابود کو نہ چھوڑو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا پہلہ مانو تو یہ اید اور وہ گریش دونوں ملکے ہیں اس لئے پھر اور آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو اور اسی سال کسی نے لکھا ہے ان کی مدد کرنا بھائی چندہ دیو ان کو کتے لکھ رہا ہے تو انہوں چندہ لیتا ہے چپ چپ چندہ نہیں کھلا دیو چندہ اچھا یہ تریخیں ہیں غلط طریقہ ہی یاد رکھو ان کے شادی بیعہ مرے گئے اس ایسے اس میں ان کے غم میں شک میں شارک رہو تمہارے پڑوسی ہونے کیسے سے جو دوسری چیزیں ہیں اس میں رہو یہ ان کا مذہبی کام ہے تمام جو اتحبار ہے اس کی پیچھے مذہبی بیگراؤنڈ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھو اس لئے مسلمان ان کی عدوں میں شرکت نہیں کر سکتا شرکت کرنا اور یا تو جو ہے پھجا پارٹ کرنا پڑے گا یا اس کو اچھا سمجھنا ان کے طریقے دیکھو سمجھے بہت اچھا لگ ایک صاحب بول رہے کیا تمہیں خبرستانے تفری جگہ کیا ہے جگہ کیا ہے جھگڑے تفریٹ نہیں کتنا اچھا طریقہ ہے دیکھو ایک روم دس بائی دس ہی گھتے اتحب کرو ٹین بیٹھن کے روم لیے کرمیشن الیکٹرکل کرمیشن الیکٹرک لاکھو تمہا بڑی رکو بڑی الیکٹرک بڑی مارو بس جل جائے گا ختم ہو گیا لاکھوں مردے آتے گا نہیں کتنا ایزی ہے کیا ہے تو آج میں کافر ہو جاگا اس طرح سے کہنے سے غیر جو ہے غیر ادیان کی چیزوں کو پسند کرنے والا کافر ہو جائے گا اللہ نے تمہالے دین بنایا ہے بھیجا ہے تم اس کے خلاف پسند کرتے ہو تو کفر کیا بات ہے حیدر کو یہ ان کے پاس ایک اچھی چیز ہے ان کے پاس ایک اچھی چیز ہے ان کے پاس کوئی جو چیز نہیں آتا سب جو وہ چیزیں جس کو اللہ نے جو ہے ناپسند کیا ہے اللہ کا سنیاں ناپسند کیا ہے یہ سمجھو تو ہمارا دین سب سلیٹ کر کے سب سے بہترین دین اندین اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک کوئی پسند طریقہ ہے دین کے معنی ہے طریقہ وی آف لائف کون سا ہے اسلام وہ کون سرے ابراہیم علیہ السلام چلے سو کون چلے پورا اسلام کا نمونہ پوری زندگی جو ہے ان کی ہوتی پھر اللہ کے سلام جو ہے پورا نمونہ بل تو ہم کو یہ طریقے پر چلنا ہے اور غیروں کیدوں پر صالح نہیں لینا ہے بھولو نہیں بھولو تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہیں کرو ہمارا ہمیں کرتے ہیں تب بلو بڑی جگڑی کی بات کیا ہے بڑی جگڑی نہیں تمہاری عید ہے تم کرو اس میں صالح ہمیں صالح نہیں لے سکتے سب بولو اس میں کیا ہونے 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 کوئی بھی دوسرے جو کامہ رہتے ہیں کسی کی خوشی غمی یا پر رہتا ہے شایدی ہو گیا یہ پناہ ہو گیا یہ ہو گیا اسی وقت میں کیا بھی جا سکتے ہیں کوئی مر گیا جا کے تسلی دے ہو تو یہ اسیے کامہ کر سکتے ہیں مسیبت آگی کو مسیبت مدد کرو یہ کر سکتے ہیں انسانی احساس معلوم ہے اللہ کے رسول یہاں مکہ مدین آگئے تو وہاں خہر پڑھاتے ہیں یہاں سے اناج بھیجے دو وہ دشمنہ تھے آپ کو مارنے بیٹھے تھے کی خجرت کرے چار ہوں آپ کی کمرے کو آپ کی جو ہے ہجرے کو سارے گھیل لیے تھے تلوار سے خطرے میں سب نمجھانا بیٹھے تھے معلوم ہے وہ اسے میں دکل کہا کہ ان کو بھی اناج بھیجے اللہ کے رسول ماہ لہو جانی دشمن تھے دیکھے جب جو ہے ان کو کہات پڑھا تو اللہ کے لئے اناج بھیجے یہ سب انسانی حمدردی کر سکتے ہیں چافروں کے ساتھ لیکن دینی حمدردی نہیں کر سکتے ہیں دینی طور پر صاحب بتا دے گیلے تمہارا دین اللہ گئے تمہیں کرو ہمارا دین ہم کرتا ہی کیا کریں یہ کچھ میں نہیں کر سکتا کہ پوڑا کریں تمہارا دین ہاں سے یہ کچھ ہوتا ہے غلط اس بات ہے ہمارا دین ہاں سے چلا جائے گا ہمارا دین ہاں سے چھوڑ جانا ہے اس لئے کبھی بھی ان کی کسی بھی اور پھر یہ اور دوسری مہرام کبھلوں کو نہیں سمجھ لیا ہے مہرام جو ہے خوارج جو اہلِ بیت کی دشمن تھے انہوں نے خوشیاں منائی خوارج جو فرقہ تھا مولو میں اور کچھ لوگ معتم کرنے والے ہیں وہ شیعہ لوگ معتم کرنے والے ہیں تو نہ خوشی کرنا ہے نہ معتم کرنا ہے یاد رہے مہرام میں اب اس کے بعد تو مہرام آئے گا مہرام میں نہ خوشی کرنا ہے نہ معتم کرنا ہے بس وہ ایک مہنہ ہے بلکہ وہ تو ہمارا پہلا مہنہ ہے ہجری کا پہلا سال سے اس کو برا مہنہ سمجھ لیا ہے گم کا مہنہ مہتم کا مہنہ نہیں بلکل نہیں ہے ارے امام مسلم کی شہدت ہے کہ اللہ مسلم کی وفات اس سے بڑھ کرنے حضرت عمر جللہ کی شہادت ہوگی عمر جلللہ سے شہادت ہوگی علی کی شہادت ہی وہ سب چھوڑ کو کھالی امام مسلم کی شہادت ہے دستی مورنگوری لیکن بیڑت کیسا اور کون سا مہنہ ہے جس میں کوئی اللہ کی بندیر نہیں انتقال کرے مالو میں سب کھالی بڑت پورا سال ماتم کرتے بڑھ نہ پڑھیں گا تم کو کوئی ماتم ہوگا نہیں ہاں تو شہدہ آپ بول لہیں شہدہ زندہ ہے تو پھر کیوں ماتم چا کر رہے ہیں شہدہ زندہ ہے کے لئے اللہ کے پاس رسک دے جا رہے ہیں کیوں ماتم کر رہے ہیں ان کا کوئی کسی شاعر نے وہ کہا تھا کافر ہیں جو منکر ہیں حیاتِ شہدہ کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے وہ زندہ جاوید ہیں ان کا ماتم کیا کر رہے ہیں شودہ اللہ پاس زندہ ہیں رز دیے جا رہے ہیں تو بھائی ماتم کر رہے ہیں بے خوبی سے تو نہ ماتم کرنا ہے نہ خوشی کرنا ہے بس جو ہے بس سب سے اچھا مینہ ہے لوگ شایدہ نہیں کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ تو اچھا مینہ ہے مہارا پہلا مینہ ہے محرم تو بہرحال جو ہے ان کی عیدوں کے اندر جو ہے جو مذہبی چیزیں اور عید کا بیگراؤنڈ اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کی اندر وہی نکلے گا کچھ تو کچھ مذہبی عقیدہ ہوتا ہے اللہ وہ جو کون سے آتی ہے دس ار آتا ہے اس کے بعد پنچ میں آتی ہے ہم بھوتے نا روز کلنڈر بے دیکھو کلنڈر بے دیکھو ہر مینہ کیا رہے گا رہتا ہوں تو یہ ان کی عقیدے ہیں ہم جو ہے ان کے ساتھ میں شرک نہیں ہو سکتے ہمارے لئے دو عیدیں ہیں بس سی دو عیدوں کو صحیح طریقے سے منانا بسیتی جو آتی ہے یہ بلنا چاہوں صحیح طریقے سے تمام بیدات سے پاک ہوکے عید بناو عید کے اندر بہت ساری بیداتیں مل گئی ہیں کہ ان بتائے کیا ہے بتانے اللہ بتا رہے ہیں کوئی سمجھنے والا کرنے والا نہیں تو اللہ تعالی ہم کو دین کیا کام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم جاننے والا ملہ کرنے والا رسول کریم ربنا آتنا پی الدنیا حسنتم وفی اللہ حسنتم وقینا عذاباً ربنا ظلمنا انفسنا وی لم تغفر لنا و ترحمنا لکننا من القاسرین ان اللہ حمد ملائک تسلون علی النبی یا ایجوالذین آمنوا صلوالی وسلیموا تسلیمہ سبحان ربک و ربیلزتی اماما یسیفون سلامنا للمرسلین والا ملہ کرنے والا ربیلہ